میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تیس ہزار پاکستانی دے دے جگرے والے خدا کی قسم کے آپ کمنڈیٹ بھی آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا اور خان کی ازادی بھی ہوگی نہیں اٹھ سکتے ہو کیا ہے ان کے پاس دنے ہیں ننڈے ہیں شل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر شیر عبدالمروت نے انتہائی خطرناک بیان دے دیا ہے ہم آپ کو پہلے جو یہ مکمل بیان سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تیس ہزار پاکستانی دے دے جگرے والے خدا کی قسم کے آپ کمنڈیٹ بھی آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا اور خان کی ازادی بھی ہوگی تیس ہزار پاکستانی چاہیے اور نرجوانوں کیا تم تیس ہزار چپیس کروڑ یا پچیس کروڑ میں نہیں اٹھ سکتے ہو نہیں اٹھ سکتے ہو کیا ہے ان کے پاس گنے ہیں ننڈے ہیں شل ہے تو کیا ہم اس ملک کی آئندہ نسلوں کیلئے نہیں کہہ سکتے ہیں اور کیا رہے گیا اس ملک میں نہ انسانی آزادی ہے نہ بنیادی حقوق ہے نہ عورت کا اعترام ہے نہ بچوں پہ شفقت ہے ظلم ہے جبر ہے تاریکی ہے ڈکوصلہ ہے بدماشی ہے غنڈا گردی ہے اور دین کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ جہاں جبر ہو تو جابر کیا کے ڈڑ کے کڑا ہونا جو ہے یہ اسلام آپ کو کمانڈ کرتا ہے نظر شیرد المرد کے بیان جو ہے انتہائی خطرناک ہے اس بیان کو جو ہے دو طرح سے دیکھا جائے تو ایک طرف اس بیان کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کے ساتھ جو ہے نائنصافی کی گئی ہے ظلم اور زیادتی کی گئی ہے اسے اس کے حقوق نہیں دیئے گئے ہیں اس سے آزادی چھینی گئی ہے اس کو توڑا گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہر لیول کی اوپر جو ہے زیادتی کی گئی ہے اس کی خواتین کو پکڑا گیا ہے اس کے پارٹی کے ممران کو زبردستی جو ہے بیانات دلوائے گئے ہیں جب انہوں نے انصاف کے لیے جو ہے عدالتوں کا روک کیا ہے تو وہاں سے انہیں جو ہے انصاف نہیں دیا گیا ان سے سمبل چھین لیا گیا ان کی پارٹی کو ایزے پارٹی کے الیکشن میں پارٹی سپیٹ بھی نہیں کرنے دیا گیا تو وہاں پہ وہ پارٹی آخر کرے تو کیا کرے کیا وہ بغاوت کر دے کیا وہ ریاست کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے کیا وہ یہ کہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو ہم انصاف چھین کے لیں گے تو کیا انتہ یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایک پہلو تو یہ ہے دوسرا پہلو یہ کہ اگر اس کو ریاست کے طور پر دیکھا جائے کہ اگر ریاست کے اندر جو ہے ہم ریاست کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے ریاستی اداروں اور عوام کے اندر جو ہے لڑائی شروع ہو جائے گی نفرت پھیلے گی اپنے حقوق جب ہمیں آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں مل سکیں گے تو حقوق کو چھیننے کے لیے جو ہے ہم ریاستی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اپنے حقوق کو چھیننے کے لیے جو ہے ہم بھی لاتھی اٹھا لیں گے تو کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ان دولوں پہلو پہلو پر جو اگر بات کی جائے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس وقت جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے لیکن اگر آئین اور قانون کے مطابق نہیں کیا جا رہا یا آئین اور قانون کو بھی جرمال بنا لیا گیا ہے یا آئین اور قانون کا اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر ریاست کے اندر جو ہے نفرت کے علاوہ کیا پھیل سکتا ہے کیا اس سے جو ہے ریاستی ادارے مضبوط ہوں گے عوام مضبوط ہوگی دونوں صورتوں میں جو ہے نقصان کس کا ہوگا نقصان کیا پاکستان کا ہوگا ریاست کا ہوگا ادارے بھی ریاست کے اندر ہیں عوام بھی ریاست کے اندر ہیں تو دونوں کا نقصان ہوگا اس نقصان سے بچنے کے لیے انصاف ضروری ہے انصاف کیا جانا چاہیے جس جس میں جو جو خامی جہاں پہ پائی جاتی ہیں دونوں طرح سے بھی خامیوں کو دور کیا جانا چاہیے آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے آئین اور قانون جو سپریم ہونا چاہیے تب ہی جا کے ہمارے ملک کے ہماری ریاست کے مسائل حال ہو سکتے ہیں